ٹریکٹ اسٹوڈیوم ہے جو لاہور کا پہلا ٹریکٹ اسٹوڈیوم یہاں ہے یہ بلکل یہ جو ایریا اس کے سینٹر میں آگئے ہیں جو یہ شارہ عام نہیں دی کاسمو فلوٹن کلب یہاں پہ عام میں نے دیکھیں یہاں سے گزورت ہوئے آپ کو ایسے جیسے آپ سری لنکا کے کسی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے خجل و کرم سے خیریت سے ہوں گے تو آج کا جو ویلوگ ہے یہ میں شروع کرنے لگا ہوں قائد اعظم بائیبری کے بلکل سامنے سے اور یہ وہ جگہ اس کا پرانا نام لانس گارڈن ہے اور جب جیمز لانس یہاں پہ لاہور کے کمیشنر تھے تو تب سے اس کا نام لانس گارڈن اور اسی سے ریلیٹڈ تھوڑا سا آگے لانس کالیج بھی ہے تو اب اس کا جو موجودہ نام ہے پاکستان بننے کے بعد وہ قائد اعظم وہ باگے جناح پڑھ گیا تو آج میں قائد اعظم لائبریری اور اس سے ریلیٹڈ اور باگے جناح کے مطلق آپ کو بتاؤں گا ابھی میں اپنا ذرا کارڈ لے لو جو میں نے رینوئی کن کے لئے دیا ہوا تھا اس کی تصویر جو ہے وہ ایکسپائری ہوگی تھی تو اب میں اس کو لینا چاہ رہا ہوں اس لئے میں اب اندر جا رہا ہوں تاکہ یہ یہاں سے میرا ایک بڑا پرانا سلسلہ ہے وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کارڈ لے لو تاکہ ابھی ایک پرابلم ہو گیا ہے مائک کو کوئی اشیو بن گیا ہے آواز جو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہو گیا تو میں چونکہ یہ آپ کو بڑی مفصل طریقے سے دکھانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ ایک زندگی کا حصہ گزر ہے میرا جب میں نے اپنی پوست کی ایجوشن کی تھی تو اس کے پوری بات قائد ایزم لائف دیوی میں آنا شروع کیا تھا یہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہ جو پہلا کرکٹ سٹیڈیم تھا لاہور میں اور یہ سامنے پہاڑی ہے جہاں پہ اوپن ائر تھیٹر ہوتا تھا اب تو خیر بشمار تھیٹرز بن چکے ہیں مگر یہ یہ تب کی بات ہے جب لاہور میں تھیٹرز نہیں تھے اور یہاں پہ بہت بڑے بڑے فنکار تھیٹر اور ٹی وی کے جنہوں نے اپنی فن کا آغاز کیا تھا تو وہ یہی سے تھے تو آج میں نے اس لیے سوچا کہ میں آپ کو ایک تو اپنے ماضی کے جھروکوں سے کچھ چیزیں دکھاؤں اور آج میں اس طرف اس لیے آیا تھا کہ میرا جو لائبریری کا کارڈ تھا اس کی تصویر جو ہے وہ خراب ہو گئی تھی تو میں کچھ دن پہلے اپنا کارڈ دیکھے گیا تھا اس کو دوبارہ بنوانے کے لیے یہ بیڈمنٹن کورٹ ہے باہر بھی بنے ہوئے ہیں یہ ایک پوری ایکٹیوٹی ہے جی اب یہاں پہ واک کریں اب اپنا اسپورٹس کریں یہ جی باگی جنا کرکٹ سٹیڈیوم ہے جی لاہور کا پہلا کرکٹ سٹیڈیوم یہاں پہ ورلڈ کلاس میچز بھی ہوئے ہیں اور یہاں پہ عمران خان وسیم اکرام مقلب بڑے بڑے کھلاریوں نے حصہ لے جائے اور یہ سامنے دیکھ رہے ہیں جی یہ ہے سکور بوٹ اور اب آپ سٹیڈیوم کا ویو دیکھیں یہ آپ دیکھتے ہیں باگری کروڑ اور یہ مینویل سکور بوٹ یہ آپ دیکھتے ہیں اور یہ لانچ میں آپ کو مختلف اطراف جو ہے نا باگی جنا کی وہ دکھا رہا ہوں اور اس لیے دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں لاہور میں کیا کیا کچھ پوشید ہے بشمار لوگوں نے دیکھا ہوگا مگر بشمار لوگوں کی نظروں سے نہیں گزرا ہوگا تو میں اس کا یہ بہت وسیع ہے میں سارا تو آپ کو نہیں دکھا پاؤں گا یہ ایک تو مائک کا اشو آگیا ہے باقی جہاں تک پوسیبل ہوا میں دکھاؤں گا یہ سامنے سٹیڈیوم جو میں ابھی آپ کو دکھا کے لا رہا ہوں اور یہ باقی باہر والا عصہ ہے باقی اندر مگر اسٹیڈیوم کے باہر والا عصہ ہے یہاں کی خاص بات ہے جو یہاں پر ٹریز ہیں درخت ہیں وہ بہت قدیم ہیں بہت پرانے ہیں تین تین سو چار چار سو ڈیڑ ڈیڑ سو دو دو سو سال پرانے درخت ہیں یہ بلکل یہ جو ایریا اس کے سینٹر میں آگئے ہیں میں آپ کو اس کے مختلف اطراف دکھا رہا ہوں بلکل سیدھی سٹریٹ جو سڑک آپ لائبری کے سامنے دیکھ رہے تھے یہ میں اس پہ آکے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بلکل ساتھ ساتھ ایک کچھا ٹریک بھی بنا ہو گئے اور یہ پیجنز یہ دیکھیں آپ انتہائی تھا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کچھا ٹریک ہے جی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے واک جو ہے وہ کچھے ٹریک پہ کرنی ہے یہاں اسفال ٹریک پہ یہ شارعہ عام نہیں دیکاسمو پلٹین کلپ یہاں پہ عام میں نے اندر تو جانا نہیں ہے تو میں یہاں سے نا جیس کو تھوڑا سکتا ہے یہاں پہ نا جیس کو مینٹین رکھتے ہیں تو یہ ایک پرائیویٹ جو ہے نا سٹائل میں بنا ہو گا یہاں باقیدہ ممبرشپ ہے آپ کے اندر سٹنگ اور پارکنگ ایچ اینڈ ایوریتھنگ ہے اور ریسٹورینٹ ٹائپ بھی ہے تو یہ بھاگی جنا کے اندر ہی ہے تو میں اس رتھوڑا سا نا کیونکہ میں اس کا کچھ ڈیٹیل تو لیند ہی نہیں ہے آپ کو لے کے جانا ہی نہیں ہے یہ دیکھیں نا جی یہاں پہ ٹیبل ٹینس اور بیڈمنٹن اور ڈیفرنٹ اوٹ ڈور ایکٹیوٹیز بھی ہیں اور انڈور ایکٹیوٹیز بھی ہیں تو یہ سب کچھ بھاگی جنا کے اندر ہی ہے یہ موسک ہے یہ بھی بھاگی جنا کا حصہ ہے اور یہ دار الاسلام لائی بریری اچھ یہ بہتر ہی ہے لائی مخترف لانز ایک تی انہوں پہ علیہ واتھ رہا ہے میں کوشش کر رہا ہوں آج آپ کو باغی جنا کا سارا نچ یہ دیکھیں اس کو نام دیا گیا گلستان فاطمہ تو یہ اب پورا نچ ابھی کچھا ٹریک میں نے آپ کو دکھایا تھا تو یہ بسکلی سائیکل ٹریک ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس طرف بھی تھا جوگنگ کے لیے بھی ہے اور سائیکلنگ کے لیے بھی ہے اور اب اگلی طرف ہے وہ والا حصہ جہاں پہ پانی سٹورج کرنے کے لیے بنایا گیا ہے بارش کا سارا پانی اس طرف جا کے آگے کٹھا کرتے ہیں انڈرگراؤنڈ اور بعد میں اس کو یٹلائز کیا جاتے ہیں یہ جی پوری ایک تاریخ ہے جی یہاں پہ ہی بانو کچھ سیاہ صاحبہ نے اپنا شور آفاق ناول راجہ گد کہ جو مین کردار یا جو مین سٹوریز تھی وہ بھی باغی جناک ہوئی اس کا ایک حصہ بنائیا گیا تو یہ پہاڑی ہے جی یہ بلکل بھاگے جناکے انڈ سائیڈ پہ ایک پہاڑی بنائی گئی ہے یہ اس کا ٹریک ہے جی یہ سیدھا رست ہے کیا ہے بھی جی یہ جی یہ بہتر جا رہا ہے جی یہ بہتر مہربان ہے یہ جی میں نے کہا آپ کو یہ بھی دکھا دیں یہ لاہور کے اندر ہے جی یہ جی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بھاگے جناکے اندر پہاڑی ہے جی اور اسی کے بلکل دوسری طرف اپن ایر تھیٹر تھا لاہور کا پہلا اے تھیٹر تو میں نے کہا چلیں یہ بھی آپ کو دکھائیں آپ دیکھیں لاہور کے اندر ہی یہ واقع ہے اور اس کا پہلا نام لانس گارڈن تھا سر جیمز لانس جو لاہور کے پہلے کمیشنر رہے ہیں ان کے نام پہ اور یہ بلکل اس کی ہم پیک پہ پہنچا لیں ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں دیکھ رہے ہیں جی یہ اوپر آپ دیکھیں یہ درختوں سے ڈھکا ہوئے سارا ایریا اس لیے ہم شراؤنڈنگ تو نہیں دیکھ سکتے اگر اس میں دیکھیں یہ مختلف پرندے چکور ہے جی مو رہے ہیں یہ بلکل درمیان میں برگت کا درخت ہے جی اور یہ بلکل سائیڈ پہ ٹریک بنو ہوئے یہ بلکل آپ دیکھیں مال ڈوڑ کے اوپر گورنر آس کے سامنے آپ کو کونسا محول نظرہ رہیے دیکھیں درختوں کے بیچ میں سے اوہ سامنے مال ڈوڑ جی اور دوسری طرف گورنر آس جی یہ جگہ پرزرو کی گئی ہے اور اوپر تک دیکھیں اس کو بلکل جنگلہ لگا کے اس طرف سے آپ دیکھیں اور یہ پورا برگت کا درخت بھی اسی کے اندر لیا گیا ہے اور سارے پرندے جو ہیں ان کو یہ آپ مور دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں اب یہ جنگلہ یہ دیکھیں بتخ ہیں مور ہیں چکور ہیں اور یہ میچے جانے کا ہوئے اور یہ سائیڈ پہ ایک پاتھ بنا ہوئے اور بلکل سینٹر میں برگت کا درخت ہے اس کی ہائٹ جتنی اوپر سے اس کو کورڈ کیا گیا ہے دیکھیں گلے کو یہ ساتھ کبوتر ہے اور یہ بڑی بتخی ہیں یہ جی ٹریک نیچے اترنے کے لئے یہ جی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ لہار کے اندر دیکھیں ڈراختوں کے اوپر ڈراخت دیکھیں ڈراختوں کے اوپر ڈراخت آج میں نے ماضی کے اجروں کو میں سے جان کے کچھ چیزیں آپ کو دکھائیں ہیں یہ قائد اعظم لیبریری کرائیٹیریہ اب بھی شاید وہیں ہو یہ ہوتا تھا کہ جب آپ پوسٹ ریوجوشن کرتے تھے تو آپ ہائر سٹڈی کے لیے یا سی ایس ایس یا کسی اور اگزیم کے لیے یا بہتر تعلیم کے لیے ایک بوکس کا ذخیرہ اور آپ کو ایک اچھا انوائرمنٹ ملتا تھا تو تب جب میں نے یہاں پہ میمبرشپ لی کارڈ بنوایا تو اس کے بعد پھر زندگی کا ایک حصہ یہاں پہ گزرا آنا جانا لگا رہا یہاں پہ بڑی خوبصورت کتابیں پڑی میں نے اپنی زندگی کی بہترین بوکس جو ہیں وہ یہاں سے یہاں بیٹھ کے پڑی تھی اور ان ان کو بعد میں میں نے پرچیز کر کے گھر رکھا جن میں علی پور کا ایلی الکھ نگری راج آگیت اور اسی طرح کی بشمار خوبصورت بوکس جو تھیں وہ یہاں بیٹھ کے پڑی یہاں سے ٹائم گزارنے کا یہاں ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع ملا تو آج بس وہ بھی اسی طرح کے جیسے ہی میں کارڈ لینے کے لیے آیا تو بس میرا دل کیا تاکہ آج کی ایکٹیوٹی یہی ہونی چاہیے آج آپ کو بھاگے جناہ کو دکھایا جائے اس کا پورا آپ کو محول دکھایا جائے ایک حد تک ابھی بھی میں پورا آتا تو نہیں کر سکا یہ بہت وسیع ایریے میں پھیلاؤ ہوئے اس کی ایکزیکٹ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کی ایکزیکٹ پہ محش کیا ہے دیکھیں یہاں سے گزرتے ہوئے آپ کو ایسے جیسے آپ سری لنکا کے کسی گھنے جنگل سے گزر رہی ہیں شام کو زیادہ ایکٹیوٹیز شروع ہو جاتی ہیں یہ اس کی جگہیں دیکھیں یہاں سے شروع ہو جاتی ہیں دیکھ رہے ہیں آپ یہ بھی ایک پہاڑی بنی ہوئی ہے یہ گیٹ سے جیسے آپ اندر جاتے ہیں تو رائٹ سائیڈ پہ آپ کو یہ نظر آئے گی اور دوسری والی ذرا آگئی ہے یہ دیکھیں یہ لاہور کے اندر ہے سب کچھ یہ دیکھ رہے ہیں میں نے کہا اس طرف بھی میں ذرا ہائٹ پہ آجوں تاکہ یہاں سے بھی آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں اس طرف اس انداز سے پریزرب نہیں کیا گیا یہ پانی کا ٹینک بنا ہوئے یہ یہاں سے تو دیکھ رہے ہیں یہ اب شار بنائی گئی تھی اور یہ نیچے تک اب خیر اس کے یوز میں شاید نہیں آتی یہ بھی بیسی ہی جڑے ہیں جیسی اس طرف آپ کو دکھائیں ہیں یہ دیکھیں کسی طرف پتھر اور پکٹ رہ کے ہیں اور اس طرف کچھ ہے یہ جی میں ابھی آپ کو وہ اوپر دکھا رہا تھا جو آپ شار سٹائل بنو ہوئے تو یہ یہی تھی یہ سامنے دیکھ رہے ہیں اوپر سے یہ پتوں کے بیچ میں سے پانی آتا تھا اور نیچے یہ طلاب بنو ہوئے یہاں سے پھر یہ فاؤنٹین لگے ہوئے تھے آج کل یہ بند پتہ نہیں ڈیو ٹیو مینٹیننس یہاں ویسی تو یہ اوپر سے میں آیا ہوں یہ اس طرف والی ہے اور یہ اب مین آگیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ مین یہاں پہ بھی ایک آپ کو اندر جاتی ہی کینٹین ہے اور یہ بالکل آپ جیسی آتے ہیں تو یہ رائٹ سائیڈ پہ راستہ ہے جس کی یہاں سے بھی آپ جا سکتے ہیں میں دکھر اوپر سے آئے ہوں اور پھر آگے جا آگے وہ وارٹر ٹینک بھی بنے ہوئے نہیں در ہی یہ دیکھیں یہ انیس سو پینتیس کا بنا ہوئے جا اور یہ درخت بھی کم از کم کچھ سو سال پڑھانے ہیں اب اس کا پھیلاؤ دیکھیں اور یہ پہلے لائبریری کا یہ جو مین بیلڈنگ ہے یہیں تھی تو اس کے بعد تقریبنا آج سے کوئی آہ 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 لال بند پندرہ یا سولہ سال پہلے نا جی یہ دونوں سائیڈوں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے بیسمنٹ بنایا گئے ہیں کیونکہ لائبریری میں جگہ کم پڑ گئی تھی مختلف آہ سیکشن بنائے گئے ہیں تو پھر یہ یہ والا نا جی ایریا بنایا گیا ایک دوسری طرف دائیں اور بائیں لائبریری کے یہ اس کی نا جی اوپر چھت ہے اس کو ساتھ ملا دیا گیا یہ کافی خوبصورت دیکھیں یہ سامنے ان کا اگزاسٹ وغیرہ کے لیے بنائی گئی ہے اور یہ سرکھ ٹائلیں اور کلر پول اور لائبریری یہ بیسمنٹ نیچے سے راستہ جا رہا ہے تو یہ لائبریری کئی پارٹ بن گیا یہ گاڑی بھی یہاں پہ چلتی ہے جی اگر آپ نے ڈٹیل ویزٹ کرنا اور پیدل نہیں کرنا تو آپ اس پہ بھی بیٹھ کے ایک خریزن ایبلشی مانٹ دے کے آپ ویزٹ کر سکتے ہیں سامنے گیٹ ہے جی یہ مال والی طرف گیٹ ہے اس کے ایک گیٹ مال والی طرف ہے ایک دوسری طرف ہے یہ جو چائنہ چوک والی سائیڈ ہے اور ایک اس کا بورڈ آفیس کی طرف لاہور بورڈ ہے نا جی اس والی طرف ہے لاہور اس کی میں آپ کو مختصر تاریخ بتا رہا ہوں یہ اٹھارہ سو ساٹھ میں بنا تھا تب کہ وائس رائے تھے جون لانس ان کے نام پہ وائس رائے آف انڈیا تھے تو قیدی آزم کی وفات کے بعد پھر اس کا نام باغ جنا رکھ دیا کیا ہے یہ ایک بہت ہارٹی کلچر پارک ہے اور یہ اپنی نوعیت کا بڑا خوبصورت اور منفرد قسم کا پارک ہے یہ جو قیدی آزم رائے بیری بنی ہے یہ یہاں پہ انہوں نے ایک اپنا ریزیڈنشل ایریہ بنایا تھا یہ اندر سے بڑا خوبصورت ہے اس میں پورا ویلاغ جو ہے وہ قیدی آزم رائے بیری کا بناوں گا اس کی پرمیشن ریکوائر ہوتی ہے تو آج تو میں اس پاکٹن آگئے اپنا کارل لینے تو میں نے کہا آپ کو اور ساتھ ساتھ یہ بھی دکھا دوں تو باغ جنا جو ہے اس کے اندر ہی پہلا کرکٹر سٹیڈیم تھا جب لاہور میں کوئی اور اکزاثی سٹیڈیم سے بھی پہلے اور اس کے بعد میں نے آپ کو دیکھا جائے دکھائی ہیں پہلا جو ہسٹوریکل تھیٹر تھا جو فن کا آغاز ہوا وہ بھی باغ جنا میں تھا اور یہاں پہ بہت بڑے بڑے اداکار پاکستان کی ہسٹری کے انہوں نے اپنے فن کا آغاز یہاں سے کیا تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل مالڈور کی اوپر واقع ہے موسیقی 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 موسیقی